بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے آپ کو لفظ کی اقسام کے بارے میں پڑھایا ہے آپ بھی یاد کریں اور اسے خوبصورت لکھیں امید ہے کلمہ اور محمد کے بارے میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا گھر سے خوبصورت لکھ کر لائیں کلمہ اس سے کہتے ہیں جس کے معنی ہوں اس سے ہمیں بعد سمجھ میں آجائے جیسے کہ باغ، روٹی، پانی، محمد اس سے کہتے ہیں جس کی کوئی معنی نہ ہو حضرت ہمیں سمجھ نہ آئے جیسے کہ روٹی، گوٹی روٹی ہمیں لفظ سمجھ میں آتا ہے اور گوٹی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہر باغ معنی لفظ کلمہ اور در معنی لفظ محمد کہلاتا ہے گھر سے خوبصورت لکھ کرنا ہے محمد دنdish mentoring کلمہ خколا دنดی روٹی فعلا بنا روٹی موسیقی